ہمیں نہیں ملتی مہدرب ناظرین اکرام حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نو ایک مرتبہ اپنے مکان میں بیٹھے ہوئے ہیں سخت گرمی کا دن ہے اچانک ایک آدمی نظر آتا ہے تپتی ہوئی دھوپ ہے دوپہر کا ٹائم ہے وہ آدمی اونٹنی کے دو بچوں کو اپنے کندوں پر سوار ہوئے تپتی ہوئی ریت پہ جا رہا ہے جس وقت کوئی آدمی گھر سے نکلنا نہیں چاہتا یہ کون جا رہا ہے حضرت عثمان غنی اپنے غلام کو بیچتے ہیں جاؤ پتہ کرو یہ آخر کون ہے غلام آ کر جواب دیتا ہے یہ کوئی اور نہیں یہ امیر المومنین ہیں یہ اس امت کے خلیفہ ہیں یہ فاروق عاظم ہیں حضرت عثمان غنی فورا ان کو بولاتے ہیں اے امیر المومنین کیا بات ہے اتنی کھڑی دوپہر میں سخت گرمی کے آدم میں تپتی ہوئی ریت میں آپ کہاں جا رہے ہیں کہا کہ یہ اونٹنی کے دو بچے ہیں یہ صدقے کے دو اونٹ ہیں مجھے ان کے بیمار ہونے کا ڈر ہے اس لیے میں ان کو اپنے کندے پر لے کر جا رہا ہوں کہ اللہ نہ کرے اگر یہ بیمار ہو گئے تو یہ صدقے کے مال میں سے کم ہو جائیں گے زکاة کے مال میں سے کم ہو جائیں گے اور اللہ تبارک و تعالی کیا مجھے ان کا حساب دینا پڑے گا اللہ کے سامنے جواب دہی کہ یہ احساس میرے بھائیوں اس کی نظیر نہیں ملتی